سر بلہ شاہ کریمہ دستہیرہ شرقہ آپ کی ہماری مشترکہ خوشبختی ہے کہ جشنِ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جشنِ مسابقہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے آواز تھوڑی سی مائک کی بڑھا دیجئے آپ حضرات کے نشست و برخواست کے انداز سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب یا تو آپ اس بات کے منتظر ہیں کہ صلاة و سلام پڑھا جائے یا صرف چند منٹ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں کئی کئی کرسیاں خالی ہیں تو آگے والی کرسیوں کو بھر لیجئے پیچھے خالی رہے گی کوئی حرج کی بات نہیں ہے شروع سے لے کر کے آخر تک جتنی ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں قریب قریب سب بیان ہو چکی ہیں نمز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے کفن دفن کی صورتیں بھی بیان کی جا چکی ہیں سب سے آخر میں وہی ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہے لیکن چونکہ بہرحال آپ حضرات کا حکم ہوا ہے میں حاضر آیا ہوں چند منٹ میں آپ کا لوں گا الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوماً على خیر الانام محمد والآل والوصحاب هم آوائع عرض شدائد الحمد للہ الحمد للہ اللذی ابدعاً لفلاک والاردین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین قال عز وجل فی شانه فی شانه طاہا و یاسین وعلا آلہی وصحابہ وزریاته وشہدائی محبتی اجمعین لا آسئ ما سیدنا سندنا غوصنا الغوص الاعظم الغوص الاعظم الجیلان البغداد الحسنی والحسین محید دین و معیننا و مغیسنا و قطبنا و مابانا و ملجعنا الشیخ معین الدینی احمد حسن سنجری ثم آج میری معین الملت والدین و آیت من آیات رب العالمین مجزت من مجزت سید المرسلین حجت اللہ فی الاردین سیدنا سندنا والشیخ الامام احمد رزاخان مجدد الملت والدین وعلا قطب الاعلم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفط العظم سیدنا سندنا الشیخ مصطفى رزاخان مؤید الملت والدین اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم باباز بلندہ دے دروت پیش کرتے سلاللہ لنبی لنمی و علیہ و صحابہ ببارک وسلم سلطہ و سلام علیک یا رسول اللہ سلطہ و سلام علیک یا حبیب اللہ موسیب پیشتر آپ نے بلبل باغی مدینہ توتی چمنستان رسالت اندلیب خوشنوا توتی چمنستان رضا محبِ گرامی مولانا قاری احمد الفتح صاحب زیدت امجاد ہوں سے آپ نے کئی ایک ناتیں سنی قاری ابرار صاحب زیدہ حبہ یقیناً ان کی کوششیں بہت ہی عمدہ اور بہتر ہیں اور اپنی کوشش میں ہنڈر پرسنٹ وہ کامیاب ہیں کہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی اور آج عظیم الشان پروگرام آپ حضرات کے تعاون سے کیا قاری زاکر صاحب ماشاءاللہ قاری زاکر صاحب جو بچوں کے آپ کے ہمارے یہاں کے موقع استاز ہیں یہ ان کی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اس نویت کا پروگرام ہندوستان میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے جبکہ ایسے پروگرام کی اشد ضرورت ہے تاکہ بچوں کی ان کے سرپرست حضرات کی ارکانِ مدرسہ کی بنتظمین معاونین کی حوصلہ افضائی ہیں اور دین کے کاموں میں ان کی تشویق ترغیب ہو بہرحال لائق مبارک باد ہیں اہلیانِ پپراتال جنہوں نے حرارتِ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس شکرانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلِ پاک کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے محبِ گرامی حضرتِ حافظ و قاری عبدالوحی صاحب زیدہ حبہ اور ان کے والدِ گرامی صاحب مرہوم و مغفور ان سے میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر کا یعنی ہمارے والدِ گرامی جو میرے گھر کے سرپرست تھے وہ ہمارے درمیانم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گہرہ تعلق تھا اور میرے لئے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے ناجنبی گاؤں ہیں میں گوئے اپنے گھر میں آیا ہوں اللہ تعالی اس آبادی پہ خصوصت کے ساتھ اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے سلمہو قاری حمد الفتہ زیدہ حبہو ان کی والدِ ماجدہ کو اللہ عز و جل کروٹ کروٹ جنتیں اطاف فرمائے اس لئے کی وہ ہمارے دعلوم ایک زمانے میں پڑھتے رہے ان کے والدِ اگرامی ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ جمال حمد صاحب رضوی زیدتِ امجادہم وہ ہمارے بہت سینئر کرم فرماؤں میں تو اس اعتبار سے بہرحال آج یہ حسین لمحہ ان کو محسر آیا کہ وہ پڑھ رہے تھے ان کی والدہ سن رہی تھی ہم سب کو بھی اللہ یہ موقع تا فرمائے کہ ہماری والدہ زندہ ہیں تو اس حال میں ان کو ہم ناتیں سنائیں اور جن کی والدہ دنیا میں نہیں ہیں کم سے کم کبھی ہمیں توفیق ہو ہم ان کی قبر پہ جا کے کچھ پاس میں جا کر کے ناتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہمارے محبِ گرامی علمہ محمود صاحب زیدتِ امجادہم نے جیسا کی انہوں نے ذکر کیا تو واقعی تبرک ہی کے طور پہ میں تبرک حاصل کرنے کے لئے ایسا نہیں کہ لوگ مجھ سے تبرک حاصل کر تو بطور تبرک یعنی میں تبرک اس کا حاصل کرتے ہوئے چند منٹ کچھ کہیں گا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ مولانا حمد الفتح صاحب بھوکی چلے گئے موجود ہیں ماشاءاللہ کہاں بھئی بہت آپ لوگوں نے سستے میں ان کو پا لیا ہے بہت مہنگے آدمی ہیں یہ جی 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 اس لئے پا گئے ماشاءاللہ ان کی ناتیں ہندوستان کی عرصتوں سے نکل کر کے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں تک پہنچ چکی ہیں اللہ تعالی ان کی آواز کو پرتوے نقمہ دعوتی بنائے اور مسلقِ آلہ حضرت پہ ہم کو ان کو سب کوئی استقامت اتا فرمائے میں چونکہ عربی زبان و عدب کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں دو تین شیر عربی زبان میں پڑھوں گا اس لئے کہ اردو میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور قاری حمد الفتاح صاحب سے اچھا ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے وہ میرے شاگرد ہیں لیکن برکت کے لئے عربی میں چند شیر میں پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو ماحول آپ نے تھوڑا سا فیکہ فیکہ کر دیا ہے کچھ تھوڑا ٹھیک ہو جائے ایک آج باتیں بیان کر دوں بس صلاة و سلام ایک بار اور دروشی صلی اللہ علیہ و سلام صلاة و سلام نے کہا حبیب اللہ لی خمسات اطفی بیہا سبحان اللہ سبحان اللہ لی خمسات محبت سے کہیں یا رسول اللہ اور یہ تو ایسا شعر ہے کہ جو کچھ نہیں پڑھے ہیں سنتے سنتے وہ بھی جان گئے ہوں گے کس مرضہ کی دوا ہے یہ اپنے گھروں پہ لکھے جو نام نے ہاتھ کرونا ہے بھاگ جائے گا نام نے ہاتھ ہے شعر سماعت فرمائیں لِخَمْسَةٌ اُتْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ لِخَمْسَةٌ اُتْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَةِ وَالْفَاتِمَةِ 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 اور عربی ہی میں اسی زمین میں میں شاعر نہیں بلکہ شاعر کیا متشاعر بھی نہیں متشاعر اس کو کہتے ہیں جو بتکلف جوڑ گانٹھ لیتا بلکل آپ کی ٹھیٹھ زباناں حضرت یہ تو توازد کی ساری ہے اسی زمین میں حضرت امام اعظل عابدین رضی اللہ عنہ کا کلام سمات فرمائیں کربلا سے تنہ تنہ بچ کے آپ تشریف لائے تھے بڑی عمر کے لوگوں میں جن کی عمر پاک بائیس سال تھی یا چند چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے اور کوئی کربلا سے بچ کر کے نہیں آیا تھا لیکن آج فیضان امام اعظل عابدین الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے اولاد شریفہ بھائی جائیں سبحان اللہ بے شاید سبحان اللہ ان کا شعر اسی زمین میں سمات فرمائیں ان التیاری ہے سبا یومنی لا ارد الحرم ان التیاری ہے سبا یومنی لا ارد الحرم بلغ سلامی روزتن بلغ سلامی روزتن فی ہنبی المہتارم سبحان اللہ سبحان اللہ اے پروا ہوا اگر تیرا گدر شہر جانا سے ہو شہر محبوب سے ہو شہر عقیدت سے ہو شہر تمنا سے ہو اس روزے پہ میرا سلام کہہ دینا جہاں میرے آقا آرام کربلا شریف سے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اور میرے سرکار کیسے ہیں ہم نے نہیں دیکھا جنہوں نے دیکھا جن کے آبائے کرام نے دیکھا ہے ان کے بتانے سے ہم جانتے ہیں حضرت امام ازالعابدین رضی اللہ عنہ انہوں نے ارز کرتے ہیں میرے سرکار کیسے ارز کرتے ہیں موجہو شمس دوہا موجہو شمس دوہا من خدو بدر دو جا من ذاتو نور الہودا من ذاتو نور الہودا من کفوہو بہر الحامم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہو گے نقار خانے میں توتی کی آواز ہم کیا سمجھیں عربی کسے کہتے ہیں لیکن اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان میں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ خلاصہ اس کا اعلیٰ حضرت اور بالکل وہ ٹائم قریب سے قریب تر ہے جس کا ذکر کیا ابھی حضرت قارحمد الفتح صاحب نے اللہ حضرت اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ اور جو ساتھ سعید قریب آنے والی ہے ابھی آپ نے سنا میرے سرکار دولہا بنے اس تعلق سے آلہ حضرت ارز کرتے ہیں کہ میرے آقا لا مقامیں گئے کیسے گئے اس لیے کی مکان والا لا مقامیں جاہی نہیں سکتا ارز کرتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں عبودیت کہا حیرہ ہوں یہ بھی ہے خطا حیرہ ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرہ ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اگر ممکن مانے سرکار کو گفتگو گاڑی ہو جائے گی اشارہ کر کے گدر جاؤں گا اس لئے کہ میں اس سے چرہ محمد پھر کی درسگاہ نہیں بلکہ پپرہ تال کا جلسہ سمجھ رہا ہوں جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو موجود ہیں تو پائی جانے والی ممکن یا واجب اور جن کا وجود نہیں ہے ان کو کہتے ہیں ممتنے تو اگر ممکن مانے تو علامہ کامے کیسے گئے اور واجب کہہ نہیں سکتے اس لئے کہ قرآن نے کہا اپنے بندے کو تو جو بندہ ہوگا واجب نہیں اور جو واجب ہوگا وہ بندہ نہیں واجب صرف اللہ کی ذات واجب الوجود خدا کی ذات ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کو کیا کہیں اگر ممکن کہیں تو علامہ کامے کیسے گئے اور اگر واجب کہیں مازاللہ تو قرآن عبد کہہ رہا ہے اپنے بندے کو تو اگر واجب کہتے ہیں تو بندہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور بندہ کہیں گے تو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں میں تضاد ہے میرے سرکار لا مقامے گئے لا مقامے کیسے گئے اس لئے کہ مکان والا لا مقامے جاہی نہیں سکتا ارز کرتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیرہ ہو یہ بھی ہے قطع یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پھر ججمنٹ دیتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں آخر حیران ہے کہیں تو کیا کہیں ارز کرتے ہیں حقیقی ہیں عبدیلہ حقیقی ہیں عبدیلہ اور عالم امکاکشا برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہتے ہیں حقیقی عبدیلہ اللہ کے بندے لیکن اس سوال پھر پلٹ آیا جب بندے ہیں تو لا مقامے کیسے گئے تو کہتے ہیں حقیقی ہیں عبدیلہ اور عالم امکاکشا ساری خدای کے بادشاہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم امکاکشا اللہ کے علاوہ جو ہے سب ممکن ہے اللہ واجب جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں سب ممکن ممکن کا مطلب نہیں تھی ہو گئی ایک زمانہ آئے گا نہیں ہوگی اور ممتنے کہتے ہیں جو کبھی نہ پایا جائے واجب کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ خدا کی ذات پھر ہیں کہ عالم امکاکشا وہ عالم امکاکشا جو شاہ ہیں ممکن ہیں واجب ہیں سوال باقی ہے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں برزخ ہیں وہ سر خدا مصطفی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کنز من کنوز اللہ ہے سر من اسرار اللہ ہے اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید مصطفی ہے لہذا اسے ہم جان ہی نہیں سکتے شکل یا با بکر لم یعرف نی حقیقتا غیر رب تو تو حضرات جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کی تلاوت حضرت علامہ اعجاز صاحب نے بھی فرمائی چند منٹ اسی کی روشنی میں اسی کی برکت ہمیں گفتگو کرنا چاہوں گا حضرات قرآن کہہ رہا اقرہ بسم رب اللہ خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا بندے ہوئے خون سے لتھڑے سے تو انسان کی پیدائش کا ذکر جب قرآن نے کیا کہیں مادے منویہ سے کہیں خون کے لتھڑے سے کہیں ممنی یمنا کہا گیا کہا جارہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا سب سے پہلی آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اسٹڈی قرآن تعلیم از حد ضروری ہے یہ علمیہ ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہمارے یہاں پائی جاتی ہے سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہی یہاں تو حضرات آج بہت ہی مبارک بادی کے مستحق ہیں آپ حضرات کی آپ نے ایسے ماحول ایسا پروگرام کیا جس سے پڑھائی کے لئے تعلیم کے لئے لوگوں کو ایک طاقت ملے ایک قوت ملے اللہ تعالی اس جذبے کو سلامت رکھ آج ہمارا حال یہ کہ ہم کروڑ روپے لاکھ روپے دیگر خرافات والے پروگرام پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کے پروگرام کرنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشتے ویرہ سے زرا نہ مہتو مٹی بہت زرخیز ہے زندگی دیکھئے آج ہم ہزار دو ہزار چار ہزار نئے خرچ کر پاتے آج سے ایک ہزار سال پہلے کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے مرد کئی کئی ہزار تعلیم پر خرچ کیا کرتے تھے آج ایک ملک میں پڑھ کر کے آتا ہے تو کہا جاتا امریکہ میں انہوں نے پڑھا ہے آش چریلیا میں پڑھا ہے انہوں نے جاپان میں پڑھا ہے انہوں نے روس میں پڑھا ہے لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے مصر بہت دور ہے مدینہ شریف سے مدینہ شریف کے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ لکھ درسگاہ سجی ہوئی امام مالک کون ہیں یہ چار جو ہمارے بڑے ایمہ ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد ابن حنبل تو انہی چار صاحب مذہب میں سے ایک امام کا نام حضرت امام مالک حضرت امام مالک کی درسگاہ مدینہ شریف میں سجی ہوئی ہے دور دور سے پڑھنے والے آ رہے ہیں مصر کے سرزمین پر عبدالرحمان قاسم رات میں لیٹتے ہیں بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں نید نہیں آ رہی ہے پریشان ہے شریک زندگی نے کہا اپنے شوہر نامدار عبدالرحمان قاسم سے کہا کہ آخر آپ کیوں پریشان ہیں کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں سوتے کیوں نہیں انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہمارے دلے بے قرار کو قرار حاصل ہو جائے تم چاہو تو میری پریشانی دور ہو جائے کہا وہ کیا چیز ہے کہا امام مالک رحمت اللہ جن کی درسگاہ مدینہ شریم میں وہ ایک کتاب جس کا نام موت امام مالک ہے یہ علمہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے پہلی حدیث پاک کی جو کتاب لکھ گئی ہے وہ موت امام مالک ہے انہوں نے کہا موت امام مالک وہ کتاب اس گا مصنف زندہ ہے اور مدینہ شریم میں درس چاہتا ہے اس کتاب کے لکھنے والے کے پاس جاؤں اور جس نے لکھا ہے اسی سے اس کتاب کو پڑھ جس نے لکھا وہ جانتا ہے کیا لکھا ہے کہا پھر پریشانی کیا ہے چلے جائیے کہا کہا چلا تو جاؤں لیکن تم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں گا چھوٹا بچہ ہے اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گا کہا تھا اس اللہ کی نیک بندی نے ان کی شریک زندگی نے عبدالرحمان قاسم جاؤ ہمیں یقین اللہ مجھے زائے نہیں فرمائے گا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریک زندگی کو کعبہ کرے گا عبدالرحمان قاسم چلے گئے کہاں گئے مدینہ شریم محبت سے کہتو سبحان اللہ جانے کے بعد ایک سال دو سال تین سال طبیعت لگ گئی جب طبیعت لگ جاتی ہے اپنی شریک زندگی کو وہاں سے حج کر کے جو لوگ جا رہے تھے مصر میں ان کو ایک محسس لگ گیا ہے اب میرا یہ سفر ابھی پورا نہیں ہو پائے گا میری طرف سے اختیار ہے اگر تم چاہو تو انتظار کرو اگر میں انتظار کر سکو تم اجازت دیتا ہو تم کسی دوترے سے نکاح کر لو یہ خطایا انہوں نے کہا کہ میں اپنی قسمت کو سائیکل دروازوں پہ نہیں لے جانا چاہتی ہو میرے ماں باپ نے جس کے ساتھ مجھے کر دیا ہے میں اس کا انتظار کروں گی سترہ سال کا زمانہ گزر گیا امام مالک رحمت اللہ کی باندی کہتی تھی یا عفدہ مالک اے امام مالک غلام وہ سوچتی تھی کہ آخر اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو چلا جاتا سترہ سال سے رہنے کا مطلب یہ ان کے غلام ہیں صبح کواتے شام کو جاتے سترہ سال گزر گئے جو بچہ چھوٹا تھا جوان ہو گیا کاروبار کیا اللہ نے پیسہ آتا کیا اور اللہ تعالی کی آتا سے اتنا پیسہ ہو گیا حج فرض ہو گیا حج کے لیے جانے لگا امہ نے کہا تب بیٹا جاؤ اور مدینہ شریف جب جاؤ گے ایمہ میں مالک کی درسگا سجی ہوگی وہاں تمہارے اببہ ملیں گے ان سے بھی ملاقات کر لینا سترہ سال کا کڑی الجوان ہے پہنچا پہنچنے کے بعد دیکھا واقعی مالک درسگا سجی ہے لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا اببہ کو کیسے پہچان تھا چنانچہ اس نے جا کر عربی میں سوال کیا اے لوگوں ایک بات بتاؤ کیا تم لوگوں کے درمیان میں عبدالرحمن ابن ابن قاسم ہے تو جب یہ کہا تو ایک بڑھے آدمی کھڑے ہوئے بیٹا سترہ سال کا کھڑے ہوئے کان انہوں نے لگایا بڑھے آدمی نے اس جوان کے زبان پہ چھپکے سے کہا کہ میں مصر سے آیا ہوں امہ نے کہا تھا کہ اپنے باپ سے مل کر آگ اتنا سنا آنکھوں سیاستوں کی پر ساتھ ہونے لگی امہ میں مالک درست دے رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ گاؤں سے آنے والا کچھ گاؤں کی خیریت لائی ہوگا آج کی طرح میڈیا کا زمانہ نہیں تھا میسسز کے ذرائع نہیں تھے اس لیے انہوں نے نظرانداز کر دیا جب درست گاہ ختم ہو گئی سبق بند کر دیا سترہ سال کے بعد وہ بیٹا حج کرنے آیا ہے اور مجھ سے ملاقات کر کے گیا ہے آپ اندازہ لگاؤ کی پڑھنے کی کتنی زیادہ لگن تھی اور ایک معاملہ نہیں ہے بہت بڑے محدث ہیں جو امام مالک کے استاز ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ امام مالک کے استاز ہیں جن کا نام حضرت ربیہ ہے حضرت ربیہ ان کے والد کا نام عبد الرحمن فررخ ہے تو عبد الرحمن فررخ بہت بڑے مجاہد تھے ستائیس سال یا ایک روایت میں تیس سال انہوں نے جا کر جہاد میں گزارا اللہ کی راہ میں نکل گئے تیس سال کے بعد جب وہ گئے تھے تو یہ شکم مادر میں تھے یہ ماں کے پیٹ میں تھے ان کا بھی حال یہی تھا انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاد میں بیوی نے کہا جاؤ کہا جاتو رہا ہوں لیکن جو پیٹ میں تمہارے بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی نگہ داش کرنا تیس ہزار شرفیاں دیا کہا اس کو تم اپنے پاس رکھ لو تیس ہزار شرفی دیا خرچ کرنے کے لئے نہیں دیا تھا رکھنے کے لئے دیا تھا تیس سال کے بعد جب لوٹے تو مدینہ شریفی میں ان کا گھر تھا گمبد خضرہ کے بلکل قریب لیکن تیس سال کے بعد آئے تو خود اپنے گھر کو نہ پہچان پائے آبادی زیادہ ہو گئی نئے نئے مقنات بن گئے لوگوں سے پوچھا عبدالرحمن فروق گھر کہا خود اپنے گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں عبدالرحمن فروق گھر کہا ہے لوگ نہ بتا سکے نشانیوں پر غور کیا اور اپنے ہی گھر اندر داخل جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تیس سال کا بیٹا کڑی الجوان جو شکم مادر میں تھا ماں کے شکم میں تھا دروازے پہ کڑا ہو گیا یا عضو اللہ تدخلو بیٹی بغیر ازر اللہ کا دشمن میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہو رہا ہے انہوں نے گھر تو میرا ہے لڑکے نے گھر میرا ہے تم کیسے آ رہے ہو دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں مجھے نبی شریف قریب میں تھی امام مالک امام آزم کا زمانہ تہمہ مالک آئے اور امام مالک کے حضرت ربیہ استاذ تھے آپ اندازہ لگا کہا بڑے میاں آپ صبح آپ کا کوئی تزام کر دیا جائے گا کہنے لگے عبدالرحمان فررخ یا رسول اللہ آپ کے شہر میں اور اس طرح کا معاملہ کہ میرا گھر مجھ سے چھین آ جا رہا عبدالرحمان کا گھر ہے اور میرے گھر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں شریک زندگی نے عبدالرحمان سنا تو وہاں سے جب دیکھا سمجھ گئیں یہ تو میرے شوہر نامدار ہیں آئیں دونوں کو قریب کیا اور کہا ان سرفو یا عبداللہ اے لوگو چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو گھر کا معاملہ ہے یہ ہمارے شوہر ہیں بہرحال دونوں بغلگیر ہو کے رونے لگے روتے روتے رات کا آخر حصہ ہوا جا کر کے ربیہ بھی سو گئے ان کے اببہ بھی سو گئے فجر کا ٹائم آتا ہے اور جیسے مجھے نبی شریف کا موزر حیال السلام حیال فلا کی سطح میں بلند کرتا ہے شریک زندگی یہ سوچ رہی تھی ایسا نہ ہو گئی تیسا ہزار اشرفیوں کے بارے میں کچھ پوچھ وہ یہ چکر میں تھی کہ پوچھ نہیں کہا کہ رہزان ہو رہی جلدی جائیے ورنہ جگہ آپ کو ملے گی نہیں کہا ٹھیک ہے جلدی جلدی گئے وہاں پہنچے نماز ادا کیا سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ سلام پڑھا اس کے بعد کیا دیکھا ایک وجی ایک حسین ایک شکیل امامہ ہے جبہ ہے کوئی شملہ سنبھال رہا ہے کوئی خدمت میں لگا ہوا ہے بلکل جیسے شما پہ پروان نصار ہوتے ہیں چاروں طرف سے سائے کرونے ہزاروں لوگ ان کے ادھر کھڑے ہیں سوچنے لگے آخر پڑھنے والے طالبیم سے جا کر انہوں نے پوچھا کہا کہا ان کا نام ربیہ ہے تو کہا کس کے بیٹے ہیں ان کے ابا کا نام کیا ہے پتہ لگانا چاہا رات میں دیکھا ضرور تھا لیکن نہ جبہ نہ امامہ نہ سافہ سادے لباس میں دیکھا تھا اور وہ پہچان نہ سکے تھے دوسرے آدمی نے کہا آپ عجیب و غریب آدمی معلوم ہوتے ہیں ہم لوگ درس حدیث لینے کے لئے کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ مسئلس دیشٹرپ کر رہے ہیں آخری بار اب سوال مت کرئے گا بتا تو دیجئے میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں ان کے اببہ کا نام عبد الرحمن ہے کہا عبد الرحمن تو عبد الرحمن عبداللہ نام اقصر ہوا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کیا حرج ہے تمہارے گھروں میں کئی کئی محمد نام کے ہوں اور نام میں اچھا نام عبد الرحمن ہے انہوں نے سوچا کوئی عبد الرحمن ہوں گے کہا عبد الرحمن کون تو کہا کہ اتنا سنا ہے کہ آج رات ہی میں ان کے اببہ تیس سال کے بعد آئیں اتنا سنا تو سمجھ گئے یہ تو میرا نور نظر ہے جلدی سے جوتا سنبھالا سوچا کہ لوگ پہچان نہ پائیں یہاں سے نکل جائیں گھر میں آئے آنکھوں میں آسو تھے شرک زندگی نے کہا شوہر نامدار کیا ہوا آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں کہا کہ بیگم یہ میرے آنسو غم کے نہیں ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں جو مجھے نبوی میں میں نے ابھی دیکھا ہے میں نے دیکھا میرا شہزادہ ہزاروں کو درس حدیث دے رہا ہے کہا کہ ایک بات بتاؤ اب اس پر بھی آپ تیس ہزار شرفیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تیس ہزار شرفیاں میں نے ادھر نہیں خرج کیا ہے اسی شہزادے پہ خرج کیا ہے جس نے پانچ ملکوں میں جا کر کے اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے محدثین تھے سب سزا کر کے لئے میں حدیث حاصل کیا نعر تکبیر نعر رسالہ علماء شام میں پڑھا یمن میں پڑھا مکہ شریم میں پڑھا مدینہ شریم میں پڑھا مصر میں پڑھا جن کا نام حضرت ربیہ تھا یہ ربیہ امام مالک کے استاذ سبحان اللہ تو ایسے ایسے کارنامے ہماری ماں نے ہماری بہنوں نے انجام دیا کہ وہ تیس ہزار شرفی انہوں نے خرچ گیا تو کس پہ خرچ گیا زیب و سینت پہ نہیں اپنے خرچے پہ نہیں بلکہ انہوں نے علم دین پہ خرچ گیا ہے آج ہمارے جہاں وہ جذبہ نہیں اللہ ہماری ماں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے چچاؤں کو یہی جذبہ آتا فرمائے تو چار سال چار مہینہ چار دن کا بچہ ہو جائے بچی ہو جائے مکتب میں داخل کرو یہ کوئی فرض نہیں ہے چار سال چار مہینہ چار دن اس کے پہلے بھی لے جا سکتے نہ موقع مل اس کے بعد لے جائے ہاں بزرگوں سے یہی منقول ہے یہی مشہور ہے یہی معروف ہے بیٹا چار سال چار مہینہ چار دن کا ہو جائے مکتب میں لے جاؤ حضرات اب ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں وہ تو بہت پہلے کی بات ہے اب ادھر کے چند سو سالوں میں علم دین حاصل کرنے کے لئے علماء کئی دیگر مدارس میں جایا کرتے تھے تب جا کر کے علم حاصل کر پاتے تھے لگن اسی ہندوستان کی دھرتی پر اسی بھارت کی سرزمین پر ایک ایسا بھی سٹوڈنٹ ہے ایک ایسا بھی طالب علم ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم اس وقت بھی تھا آج بھی اس کا سکھ دنیا میں چل رہا ہے وہ اپنے گھر سے کہیں نہیں گیا تھا گھر کی چاہ دیاری میں بیٹھ کر کے اس نے علم حاصل کیا تھا اسے دنیا اللہ حضرت کہتی ہے انہوں نے سیکھا تھا اللہ منقل خان سے سیکھا نعر تکبیر نعر رسال علماء اہل سنت انہوں نے جو حاصل کیا تھا کہیں نہیں گئے بریل شریف سے پڑھانے والے تھے یہ پڑھنے والے تھے اتنے بڑے علامہ سمانے کے ہوئے پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ کچھ سنائی پڑھے نہ سنائی پڑھے اردو جہاں جہاں بولی جاتی ہے یہ لغمہ ضرور سنائی پڑھ جائے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پہ لاکھ سلام ہمارے قاری حمد الفتہ صاحب کوئت میں گئے پوچھے کہ آلہ حضرت کا ذکر نہیں وہاں سنائی آلہ حضرت کا ذکر ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت لیکن یہ علم عدب سے ملتا ہے اس علم کے لئے عدب ضروری ہے میں ابھی یہاں جب حاضر ہوا ہمارے مولانا محمود صاحب نے آج بہت بڑا بزرگ بنا کر کے مجھ کو بٹھا دیا میں نے سوچا کیا کروں میں نے موبائل نکالا ہم نے سوچا اللہ بزرگ کے واقعات پڑھ تو ہم لوگوں کے پر دادا لکڑ دادا استاذ حضرت محدث صورتی رحمت اللہ نے حضرت علام شاہ وسی احمد محدث صورتی یہ حضور صدر شریعہ کے استاذ حضور صدر شریعہ حضور محدث کبیر کے استاذ حضور محدث کبیر ہمارے استاذ ہے حضرت علام وسی احمد صورتی محدث صورتی میرے بھی استاذ ہیں علام محمود صاحب کے استاذ ہے آج کے جتنے علماء پائے جا رہے ہیں اکسر کے استاذ حضرت محدث صورتی جن کا نام وسی ہے علام وسی احمد محدث صورتی صدر شریعہ جنہوں نے بہار شریعہ لکھا اب آپ پہلا پارا بلکل بوسیدہ اور آخ سے لگتا تھا کہ بہت زمانے کا ہے اور ایک جھولے میں شاندار غلاف تھا لیکن زمانہ گزرنے کی وجہ سے کپڑا بھی بوسیدہ ہو گیا اسے لیے رہتے تھے اور چھپاتے تھے کسی کو بتاتے نہیں تو یہ ہے کیا ایک دن پوچھ لیا ایک شاگرد نے حضور اس بستے کا راز ہم نہیں جو پوچھ لیا تو بتایا کہا دیکھو یہ میرا وہ بستہ ہے جب مجھ کو میری امہ نے سب سے پہلے دن مدرسے میں بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے جھولے کو سلا تھا ان کے ہاتھوں کا اس میں سلاون موجود ہے ان کے ہاتھوں کی ترپائی ہے اس لیے میں برکت کے لیے اس کو رکھتا ہوں اس سے برکت بھی ملتی ہے مجھے میری ماں کی یاد بھی آتی ہے ماں کی یاد زندہ ہوتی ہیں ان کی برکتوں سے میں پہلہ لیتا ہوں اور بچوں کو میں تعلیم دے لیتا ہوں اب آپ اندازہ لگاؤ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے حضرت صدر شریعہ کے استاز تھے ان کے استاز کون تھے ان کے استاز حضرت علامہ مولان شاہ فضل رحمہ گنج مراد آباد رحمت اللہ محبت سے دوسر صبح حضرت مولان شاہ فضل رحمہ گنج مراد آباد تو گویا بل واسطہ ہم لوگوں کے استاز ہو گئے علامہ فضل رحمہ گنج مراد آباد ان کے استاز کون تھے محد سے دہلوی علامہ عبدالل محد سے دہلوی ان کو استاز تھے وہ فضل رحمہ گنج مراد آباد رحمت اللہ اللہ کہ جن کے جتنے یہ بڑے بڑے ان کے مولوی ہیں یہ سب کے سب بل واسطہ ان کے شاگرد ہیں جاہے مولو شریف لی تھانوی ہو رشیب گنگ ہو ہو قاسم نان اوطوی ہو خلم بیٹھ ہو سب کے شجرے میں ان کا نام تعلیمی اعتبار سے اوپر آتا ہے لیکن یہ دوسرے سائیڈ میں چلے گئے اس لئے آج ان کا نام ونشار مٹ گیا ہے اعلیٰ حضرت ان کا بالواستہ استاز شاگردی کا ماملہ ہے لیکن الحمد اللہ آج ان کی شورت پوری دنیا میں پائی جا رہے تو حضرت مولانا شریعہ مہتس کبیر ہم لوگ کے استاز اور بحمد تعالیٰ آج بھی حضور مہتس کبیر بہیات ہی نہیں دو دو گھنٹہ تقریر فرماتے اور میں تو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں قاری صاحب سے پوچھئے حضرت کھڑے ہو کے خطاب فرمائے آج بھی کھڑے ہو کے خطاب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے سائے کرم کو ہم سنیوں پہ تادیر قائم فرمائے اور حضور تاج شریعہ جاتے جاتے دائیں بٹھا کے بائیں بٹھا کے پاس میں بٹھا کر گویا یہ پیغام دے کر گئے میں چلا جاؤں گا خوش نہ ہو نہ کی چلے گئے میں جات ہو رہا ہوں اپنے پیچھے اپنے نشن کو آگے بڑھانے والا اللہ مزار مصطفیٰ کو چھوڑ کر جا رہا ہو جو تمہیں رہنمائی کیا کریں گے لہذا علم دین کی بڑی برکتیں ہیں ہم یہ نیک علم دین نہ پڑھائیے لیکن علم دین کی بڑی برکتیں ہیں اللہ تعالی علم دین اور علم دنیا دونوں کو ہمیں اپنے بچوں کے سکھانے کی توفیق اطاف تو ادرات بات آگئے مولانا بابا کی ایک بات بیان کر کہ میں گفتو ختم کرتا مولانا بابا رحمت اللہ جن کا مزار ان ناؤ میں ہے گنج مراد آباد شریف ان ناؤ کہاں پڑھتا ہے یہ یہ تو مقاری صاحبی جانتے ہیں میں بھی موٹا موٹا بتا دوں بانگر مہو اسے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک قصبہ ہے گنج مراد آباد وہیں ان کا مزار شریف بہت بڑے بدرگ تھے بہت بڑے علمہ دائریک علم حدیث کو محدث دہلوی علمہ شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا تھا الحمد سنی لوگوں کا مزاج ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کو فلا آستانے پہ بنا دیا جائے فلا مزار کے پاس بنا دے جب مر ہی گئے تو چاہے جہاں بناو قبر فرق کیا بڑتا ہے حضران نے کہا کہ اچھا جواب چاہیے کہا ہاں خادم کو بلایا کہا لے جاؤ کمرے میں ایک کمرے میں بھیجا کہا ان کو بند کر دو کھڑکی دروازہ سب بند کر دو کھڑکے بھی بند دروازہ بھی بند پسینے سے شراب اور تھوڑی دیر کے بعد کہا جاؤ نکال کر کے لے آؤ نکال کر کے لائے حضرت بیٹھے تھے حضرت کا خادم حضرت کو پنکہ جل رہا تھا اس زمانے میں الیکٹرک پنکہ تھا بھی نہیں پنکہ جلا جا رہا تھا بیٹھ گیا اس کو بھی پنکہ کی ہوا تھوڑی تو لگنے لگی تھنڈی سانس لیا کہا میاں جواب سمجھ میں آیا کہا حضرت جواب کیا سمجھ آپ نے پکڑوا کر کے تو جکڑوا دیا دروازہ کھڑکی میں بھی اسی میں بند چند گھنٹوں کا مہمان تک ابھی بھی سمجھ میں کہا ایک بات بتا اب کیسا محسوس کر رہے ہو کہا بہت اندہ بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا لگ کہا پنکہ تجھے جھلا جا رہا ہے یا پنکہ مجھے جھلا جا رہا ہے کہا پنکہ تو آپ کو جھلا جا رہا ہے آپ کے قریب میں بیٹھا ہوں اس لئے مجھے بھی تھوڑی تھوڑی ہوا ملتی ہے کہا بس بلا تشبیح ہو تمسیح اس لئے تمنا کرتے ہیں تاکہ اللہ حوالوں کے آستانے کے بعد جب ہماری قبر ہوگی ان پر رہبوت انوار کی بارش ہوگی ان کے صدقے میں کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے اس لئے ہم لوگ خواہش کرتے ہیں اللہ ہماری موت آ رہی ہو تو اج میرے مولا کا دودھیا گمبد نگاہوں کے سامنے ہو شاہد رساق باسمی کا آستانہ نگاہوں کے سامنے ہو سرکار مسولی کی دہلیز نگاہوں کے سامنے ہو اس پار یہ تمنا کرتے ہیں اور جب یہاں سے آدمی مدینہ سننی جاتا ہے تو تمنا کرتا ہم مولا ہماری روح نکل تیرے محبوب کا روزہ نگاہوں کے سامنے اس لئے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جسے طاقت ہو شہر مدینہ میں مرنے کی شہر مدینہ میں مر جائے میں اس کی شفاعت کا زامن ہوتا تو اب مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کشی جا کے کر لے گاڑی کے نیچے کچھل جائیں ماد اللہ چھت سے چھلانگ لگ دیں نہیں خدا نے دولتیں دی ہیں تو نکالو ویزا بنو پاسپورٹ حاصل کرو مدینہ شریف آتے رہو جاتے رہو جاتے کرتے رہو ایسے عالم موت آجائے گی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہو جائیں گے عالی حضر اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ وہاں کھے بن رہا سٹھا کے دو یا رسول اللہ تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سلکی شہر شفاعت نگر کی ہے اور جس عنوان پہ گفتگو کرنی تھی میں نے گفتگو کر لیا میں ختم کر رہا ہوں دو شیر عوض ہی زبان میں یہ عوض ہی کا علاقہ یہ سپیشل عوض ہے فیض آب بلکل آپ کے بغل میں ہے یہی راج دھانی تھی لکھنو بعد میں ہوا یہی راج دھانی تھی تو یہاں کی عوضی زبان میں دو شیر سمات فرمال دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر یہ آلہ حضر کا شیر ہے سمجھ جائیے تو سبحان اللہ نہ سمجھ جائیے تو سبحان اللہ ہاں تو اس چکر میں نہ رہیے گا کہ ہم سمجھ ہی کہ چھوڑیں کہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے سفائی کے ساتھ کئی سال نہیں سمجھ پاتے مہینہ مہینہ نہیں سمجھ پاتے سمجھانے والے کچھ ہیں ان کے پارٹ ٹائم نہیں آرز کرتے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہا گن کور کی ہے فرماتے اللہ حضرت کعبہ دھلن ہے محبہ سے کہہ دو سبحان اللہ گمبد خضرہ بھی دھلن ہے یہ بھی دھلن ہے وہ بھی دھلن ہے تو جیسے دو دھلنے ہوں بیوٹی میں ایک طرح لباس میں ایک طرح حسن میں ایک طرح جمال میں ایک طرح خوبصورتی میں ایک طرح سب ایک طرح اب پوچھا جائے کون اس میں پری پیکر حسین جمیل ہے ایک وہ جس کا شوہر ہے اور ایک جس کا شوہر نہیں ہے بلا تشبیح و تمسیر گمبد خضرہ میں کونین کے دولہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فرما جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی لہذا علماء کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطحر سے جو زمین کا حصہ مس ہے اس کا مقام عرش آزم سے بھی بلند دو بالا ارے معبض اے دو سبحان عرش آزم سے بھی بلند دو بالا ہے عرش آزم سے بلند دو بالا ہے عرش آزم کوئی معمولی چیز نہیں جسم اطحر سے جو زمین کا حصہ تیچ ہے مس ہے اس کا مرتبہ مقام عرش آزم سے بلند دو بالا تو حضرات بہت مبارک موقع پر پر پروگرام کیا آپ حضرات نے کہ بچوں کا مقابلہ بھی ہو گیا اور رجب شریف میں آپ کو رجب شریف کی برکت بھی مل گئی ستائیس تاریخ میں جب بن تو ابھی حضرت قاری صاحب نے خوشی کا اظہار کی آپ بھی کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن عالی حضرت سرکار نے جب واقعہ سنا تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا وہ سرور کی شی ور رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے عالی حضرت نظم البرکت کہتے ہیں وہ سرور کی شی ور رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے عرب کے مہمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آد دولہ میاں نہاتے ہیں پانی گٹر میں جاتا ہے نالی میں جاتا ہے کشرے میں جاتا ہے لیکن قربان جو میرے سرکار صلی اللہ سلم ان کا جو دھوون بچا تھا الحمدلللہ نہانے پہ اس کا عالم کیا تھا بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن اور جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گل زار نور کے تھے چونکہ میرا جو نبی قریب ہے یہ دو شیئر میں نے بطور برکت پیش کر دی اللہ ٹوٹے پھوٹے چند جملے قبول فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ